بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو آج میں آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کروں گی جن کے بچے گوشت نہیں کھاتے ہیں وہ اس ویڈیو کو پورا غور سے دیکھیں گا اور یہ جب آپ ٹرائے کریں گے تو آپ کے بچے جو ہے نا گوشت بہت ہی شوق سے کھائیں گے بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی زیادہ جو ہے نا ڈیفرنٹ ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے ہاف کے جی میرے پاس مٹن تھا اس میں میں نے چار میڈیوم سائز کی ٹیمارٹر ایڈ کر دیئے اوپر سے کٹ کر کے درمیان میں سے بس میں نے اس کے دو پیسیز کی وہ ایڈ کر دیئے دو میڈیوم سائز کے پیاز ایڈ کر دیئے ایک گٹھی لسن کی چھیل کے وہ ایڈ کر کے اور اس میں میں نے ایک سے ڈیر گلاس پانی ایڈ کر کے نا اس کو میں نے اچھی طرح سے اگل آ لیا تھا تو جیسے اگل گیا تھا پانی بھی ٹرائے ہو گیا تھا پھر میں نے اسے کڑائی میں شفٹ کر دیا تھا نمک میں نے اس کے اندر پہلے ہی Gobr Jenkins میں نے اسے میں نہیں کیا مرچ میں ایڈ pu Videos بننی آدمی آدمی فکرکتا ہے مرچ میں اس خالف میں نمک الفوز بننی میتھ позor وزود میں واپنی کاری چلو ملچ میں اپنا میں تھامنگ اسے میں بہت منہ بہت ایس آدمی چلو میرے اڑفظ رائٹ کنیا جو یک ہے میں خیلع نمک میں غمیرت بیرم الخاشر بتائم ایک مزدberg تین سے چار سبز مرچیں تھی اور ایک انچ کا ٹکڑا درکتا تھا اس کو میں نے پیس کے ایڈ کر کے اور پھر میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا تھا جیسے ہی مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا تھا پانی ٹرائ ہو گیا تھا گھی اوپر آ گیا تھا تب تک میں اس کو اچھی طرح سے بھونتی رہی بھونتی رہی اتنا مزے کا بنا تھا کہ میرے گھر پہ سب کو بہت زیادہ پسند آیا تھا اور پھر اس کو میں اینڈ پہ جو اس کا پروسیجر کروں گی نا اس سے اور بھی اس کا مزہ دوب دیکھا ہے تو آپ نے پورا دیکھنا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ نے سے لائک کر دینا ہے چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں گے دیکھے چی طرح سے بھون چکا تھا اور دہی کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا اور آپ میں نے اس کے اوپر چھول آف کر کے دہی پور کر دی ہے اور ساتھی میں نے جو پیاز کو نا ایک میڈیم پیاز اس کو لچے دار کٹ کر کے گول گول اس کو پانی میں ڈپ کر دیا تھا جو کہ اس کی کرواہٹ ہے وہ دور ہو جائے اور پھر میں نے حرد دھنیا اور اگر آپ کے پس پودی نا آپ کے بچے پسند کرتے ہیں تابو دی نا اس کے اوپر گارنش کرسکتے ہیں ہرد دھنیا سے میں نے اسے گارنش کیا اور میں نے جو ہے نا سٹارڈ میں میں نے جو ہلکا سا جب پکاتے پکاتے نا میں نے کوئلے کو بھی چولے پر رک دیا تھا تاکہ جو ہے نا وہ اچھی طرح سے جل جائے اور پھر میں نے اس پر جب سموک دیا تھا نا کوئلے کا تو بہت ہی مزے کا فلیور آ گیا تھا اس میں تو پھر بس یہ بہت ہی مزے کی کڑائی رے اور جب میں نے اس کو گھر کی چپاتی کے ساتھ سرپ کیا تو جو مزہ تھا وہ بہت ہی زیادہ آیا سب کو کھانے کا تو یہ دیکھیں اس طرح سے رکھ دیتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹے ہی سے میرے پاس فائل نہیں تھا اگر آپ کے پاس فائل ہے تو آپ فائل رکھ لیں لیکن اس جمعہ تو ہر گیسی کے گھر اویلیبل ہوتا ہے تو بس یہ چمچ کے اوپر اس طرح سے رکھیں اور اس کے اوپر ہلکا سا آئل ڈالانا تو جو سموک تھا وہ کافی اچھا نکل اور پھر پانچ من کے بعد میں نے اٹھایا بہت ہی مزیدار دھوہ دہی کڑائی رہی